ایک اور بہت امپورٹن ٹاپک میاں بیوی سے متعلق ایک پر میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ بیوی غصہ ہو جائے تو آج بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تیسرا میاں بیوی کے درمیان جب کوئی بھی تیسرا شخص مداخلت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے سپیشلی مداخلت کرنے والا جو ہے وہ کسی نہ کسی کے اندر دوسرے کے خلاف نیگٹیو ایلمنٹ اگر بھر رہا ہو تو وہ تو بہت ہی ڈینجرس بات ہے یہ ہمارے ہاں بہت کومن ہے کوئی بھی شخص میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کر کے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتا ہے ان کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی اصل کوئی نہیں ہوتی تو میاں بیوی کو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت برداشت نہ کریں اپنے رشتے کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی تیسرا شخص آپ دونوں کے درمیان درار نہ دال سکے بہت سارے گھر ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا اگر ٹوٹتے نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں رہتے لوگ ایک دوسرے سے کٹے کٹے دور دور رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک تیسرا شخص بیچ میں آ گیا وہ تیسرا شخص کسی جانب سے بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس تھوٹ پروسس کے تھرو لڑکیوں کو بیائے جاتا ہے کہ تم نے وہاں جا کر سب پر حاوی ہونا ہے تو وہ ساری زندگی حاوی ہونے میں نکال دیتی ہے اسی طرح بندے کو بھی پٹیے پڑائی جاتی ہے کبھی کہ تم نے بیوی کو خود پر حاوی ہونے نہیں دینا ہے وہ ساری زندگی اسی محنت میں لگا رہتا ہے کہ میں بیوی پر حاوی رہوں تو یہ حاوی ہونے کی جنگ میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے جو ازدواجی رشتہ ہے جو ایک پیار محبت مودت کا رشتہ ہے اللہ تعالی نے جو ایک دوسرے کا انہیں لباس بنایا ہے یہ تمام باتیں کہیں رہ جاتی ہیں اور معاملہ صرف ٹسل پر آجاتا ہے چودرارڈ پر آجاتا ہے سرداری پر آجاتا ہے اور اس سے بہت خرابے ہوتے ہیں دیکھیں عربی زبان میں جو لفظ زوج ہے یہ تو ہمپلہ لوگوں کو کہتے ہیں وہ دو لوگ جو برابری کے لوگ ہیں ان برابری میں امتیاز کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں میں ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے جو آدمی ہیں جو مرد ہیں انہیں جو قوامون بنایا ہے تو انہیں پھر رسپونسیبیلٹی بھی زیادہ دی ہے ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے تو بہرحال بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہم زیادہ علج جاتے ہیں اور ہماری مردانگی اور ہماری انا چیلنج ہو جاتی ہے یا جو خواتین ہیں وہ اس کے اندر کہ میں کیسے کسی کو اپنے اوپر وہ اس چکر میں لگی رہتی ہیں تو یہ جو سارا دماغ سارا دن یہ تانے بانے بنتا رہتا ہے اس کے بجائے اگر آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو ایلیمنٹس کی طرف لے کر آئیں اپنے آپ کو کسی پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں تو یہ تمام معاملات بہت دور رہ جائیں گے اور زندگی ایک ڈیفرن راستے پر چلنا شروع ہو جائے گی تو پہلے تو میاں بیوی کو اپنے اندر یہ ریلیشنشپ پیدا کرنا ہوگا یہ تہیہ پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے سے ہر بات سچائی سے شیئر کرنی ہے ایک تو یہ ایلیمنٹ دوسرا دوسرے کی بات پر جو باہر والا ہے کان دھر کے اپنا گھر نہیں خراب کرنا ہے تیسری بات ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو غلط ہو کیونکہ کبھی یہ ہو جائے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوں لیکن اس ٹرسٹ کا میاں بیوی میں سے کوئی ایک ناجائز فائدہ اٹھائے کہ یہ تو مجھے ٹرسٹ کرتا ہے یا یہ تو مجھے ٹرسٹ کرتی ہے اب میں جو مرضی چاہے کہوں جو میں کہانی بتاؤں گا یا بتاؤں گی وہی حق اس کے پاس سامنے ہوگا یہ اپنی ذات میں بھی ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے زیادتی بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے تو اپنے ریلیشنشپس کو پیور رکھیں پاک رکھیں اس میں کسی گند کو آنے نہ دیں مجال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر والا آکے آپ لوگوں میں دلال پیدا کریں اگر آپ اندر سے مضبوط ہو دیکھیں نا جب آپ کوئی قلعہ کیپچر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے تو باہر سے ایک ویکس لنگ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اندر سے اگر غداری مل جائے تو سبحان اللہ پھر تو قلعے ایسے فتح ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس ریلیشنشپ کو محفوظ اور مضبوط بنانا ہے اور ٹرسٹ پہ بنانا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یہ اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ ایک دوسرے کا خیال یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر رشتوں کو مضبوطی دیتی ہیں یہ رشتوں کو تقویت دیتی ہیں تو اپنے رشتوں کو سٹرنٹھن کرنے کی کوشش کرو اور کسی تیسرے کو اپنے درمیان نہ آنے دو اچھا یہ تیسرا ایلیمنٹ جو ہے نا کبھی شخص نہیں کبھی مسائل بھی ہوتے ہیں کبھی مسائل بھی ہوتے ہیں مسائل سے مل کے لڑنا ہے میاں بیوی ہے نا میاں بیوی کیا ہے ایک ہے دو الگ الگ نہیں ایک ہے کبھی پیسے آ جاتے ہیں کبھی اور مختلف حالات آ جاتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے ایکسیپٹ بھی کریں کہ اس میں یہ کمی ہے اس کو میں پورا کر دوں پھر پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا جیسے آپ میں کمی ہے وہ پوری کر دے اس میں کمی ہے آپ پوری کر دیں تو یہ گاڑی پھر بڑی زبردست چلے گی اس کو بس تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد پیار کی سروس کروانی پڑے گی اور then the car will run just fine نہیں تو اگر آپ دوسروں کی باتوں کے اوپر دہان زیادہ دیں گے اور اپنے trust relationship کو break کریں گے تو brand new بھی مسئلہ کرے گی اس لیے پہلے تو اپنے دماغوں کو clear کریں trust کے اوپر ایک دوسرے کے گھروں میں زندگیوں میں داخل ہوں ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں دل جیتے ہیں دماغ نہ جیتے ہیں دل جیتے ہیں دماغ پہ حاوی نہ ہو دل پچھا جائیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات چلتے رہیں گے اور بہت اچھے چلیں گے بہت اس زمن میں سوالات آ رہے ہیں آتے رہے ہیں تو اسی لیے اس سے پہلے کہ معاملہ اتنا بگڑ جائے کہ پھر واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں کیونکہ ایسے ایمیلز بھی آتے ہیں کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ختم ہو گئی ہے بات لیکن اب ہمیں افسوس ہو رہا ہے اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں پر راستہ کوئی نہیں کوئی تو راستہ ہوگا نہیں جی تین چینسز تھے ان تین چینسز کو کسی جاہل نے جہالت میں ایک ساتھ ہی چلا دیا تو انہا للہ و انہا الہی راجعون گناہگار بھی ہوا اور ساتھ ساتھ جو ہے گھر بھی توڑا اس لیے تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے یہ حکامات ہم تک پہنچائے ہیں کہ طلاق کے بھی سٹیپس ہیں طریقے ہیں ایک ہی ساتھ تین نہیں دینے کا حکم ہے ایسا کرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے طلاق تو ہو جاتی ہے حناف کے نزدیک پر سخت گناہگار ہوتا ہے اس لیے درجہ بدرجہ ہے تاکہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو کہ تم ایک دوسرے کی طرف رجوع ہو جاؤ اور پھر اس کے اندر بھی لیمیٹیشنز ہیں کہ ہیس کی حالت میں نہ دو نفاس کی حالت میں نہ دو تہور میں دو اور تہور میں اگر تم مل چکے ہو تو پھر نہ دو کتنے جگہ 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 جو ہے نا اس کے اندر سٹیپس ہیں کہ گھر بسا رہے گھر بسا رہے گھر نہ ٹوٹے تو اپنے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کرو دوسروں کی وجہ سے مت توڑو حالات کی وجہ سے مت توڑو ایک دوسرے کا ساتھ بنو یہ ساتھ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جنت کا بھی ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہو پیار سے رہو محبت سے رہو دنیا میں ویسی کم پریشانیاں ہیں کہ ہم اور پریشانیاں اپنے سر لے لیں اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں